ایکنومک ہو سائنس ہو ٹیکنالوجی ہو ڈیمانکریسی ہو کہیں پر بھی بھارت کے ساتھ کمپیرزن ممکن ہی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں یہ بات اب سوچنی ہی نہیں چاہیے بھارت کے ساتھ اب جو کمپیرزن کرتے ہیں یہ لوگ وہ بجائے سائنس ٹیکنالوجی جس کی آپ نے آلیا بات کی اس میں کریں اس میں تو سفر بٹا سفر ہیں دوسری طرف کمپیرزن کرنے کی کوشش کریں اور وہ کمپیرزن بھی غلط ہوتا ہے ٹوٹلی غلط ہوتا ہے لیکن جو فی ٹی ایف کا معاملہ ہے اور آپ جانتے ہیں پہلے فرانس کے ساتھ جو معاملہ رہا جس طریقے سے جب پہلے ٹی ایل پی نے ایک جلوس نکالا اور جو کچھ ہوتا رہا جلاو گھراؤ اور کہا گیا ان کے امبیسیڈر کو تو وہ کیا اس کے اوپر ریاکشن دیں گے یہ والے کنٹریز کے جو جن کے پاس اثورٹیز ہیں وہ کوئی خدا نہ خاصتہ پاکستان پر کوئی ایسا تو نہیں کچھ ریاکشن دیں گے جس سے ہم مزید مسئلے میں پڑ جائیں پہلے آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھنسے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ موضوع ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے پاکستان اپنے شکنجے میں خود پھنسا ہوا ہے چونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے جس کے کانٹیبیوٹرز پوری دنیا کے کنٹریز ہیں ایون پاکستان بھی اس کا کانٹیبیوٹر ہے اپنی اپنی اکنومک حیثیت کے مطابق سب اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں ہو سکتا پاکستان پوائنٹ ون پرسنٹ ڈالتا ہو اس میں حصہ لیکن ظاہر ہے امیر ملک اس میں زیادہ حصہ ڈالتے ہیں جو کچھ پاکستان نے اب تک اکنومک میس کیا ہے آئی ایم ایف تو اس اکنومک میس کے سلسان میں پاکستان کو قڑی شرائق دے رہا امران کان ہی تھے جو اقتدار میں آنے سے پہلے دعوے کیا کرتے تھے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے وہ ایک لات ماریں گے اور فلان کریں گے ڈھیم کریں گے اب وہی آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے یہ ہے کہ آئی ایم ایف اپرینٹلی یا ورلڈ بینک اپرینٹلی تو پاکستان کے ہیومن رائس کے ایشیوز کو زیر بحث نہیں لاتا صرف فیٹف ہے جو منی لانڈرنگ اور ٹیررسزم سے ریلیٹڈ جو منی لانڈرنگ ہے پریسائزلی اس کو ملہوزے خاطر رکھتا اس کی وجہ سے پاکستان گریلیس میں پنسا ہوا ہے اب مطلب پاکستان فرض کیجئے گریلیس میں ابھی تو ہے بلیک میں بھی چلا جاتا ہے کیا فرق پڑے گا جب تک پاکستان کی اپنی ایکانومی itself ٹھیک نہیں ہوتی تب تک تو پاکستان چاہے وہ white میں ہی آ جائے گریلیس سے نکل کے باہر بھی آ جائے کیا فرق پڑے گا جب تک آپ نے اپنے حالات ہی ٹھیک نہیں کرنے اچھا اب یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس سے indirect ضرور اثر پڑتا ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور جو اس کے پیچھے بڑے بڑے stakeholders ہیں جو countries ان کے سب سے بڑے contributors ہیں of course number one United States of America ہے پھر European Union ہے تو وہ ظاہر ہے of course وہ پیچھے تو یہ باتیں چلتی ہیں کہ بھئی دیکھئے یہ اس country میں کیا ہو رہا ہے اور اوپر سے ان کا economic حال بھی اتنا برا ہے تو ویف حیصل ہے تو اپنیلی economic situation پہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی economic situation بہت رہی ہے وہ تو یہ باتیں ابھی زیر بحث نہیں لارہے مگر فرق ان چیزوں کا فرق تو پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا وہاں پہ جو یہ سوچتے ہیں کہ investment ہم لائیں گے عمران خان کے بڑے دعوے تھے کہ ہم دودھ کی ندیاں بہا دیں گے یہاں پتہ نہیں پوری دنیا کی investment آ جائے گی وہ یہ بھی کہتے تھے دو سو billion dollar ہم پاکستان جو لٹا ہوا ہے واپس لے آئیں گے دو سو million dollar نہیں لائے سکے چونکہ سب یہ ان کے bubble دعوے تھے تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں کون ہوشمند شخص یا corporation پاکستان میں invest کرنا سائے گا کوئی sensible پاکستان نہیں جو اب پاکستان سے باہر بستا ہے اور جس کے پاس کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی ہوں وہ بھی سوچے گا کہ بھئی ان حالات والے ملک میں جا کے میں نے پیسہ لگانا ہے وہاں گھر کریمنا ہے یا کوئی business کرنا ہے وہ بھی کوئی sensible آدمی تو نہیں سوچے گا لیکن یہ وہ واقعات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی بدنامی کے حوالے سے یا پاکستانی اپنی بدنامی کے حوالے سے فگر کرنا بند کرتے ہیں اس پہ کوئی زیادہ تشویش نہ کریں سوچیں کہ انہوں نے جو اپنے ہی ملک کا خال کر دیا ہے جو ملک وہ آسمان تک لے کے جانا چاہتے تھے آج بھی وہ بلندو بانگ دعوے کرتے ہیں وہ کیسے پتال تک پہنچا چکے ہیں اور کیسے وہ ملک خود ان کے رہنے کے ہی قابل نہیں رہا ابھی جو خبر آئی دو دن پہلے کہ جناب سی اوز جو پوری دنیا کے ہیں بڑی ٹیک کمپنیز کے وہ بھارت سے ہیں انڈیا کے جو ہیں رول کر رہے ہیں پوری ٹیک کمپنیز پر ہمارے جو ہے وہ سپیس ٹیکنالوجی سائنس تو کہیں دور دور تک نظر میں آتا اور پھر یہ والے واقعات اس طرح کا مائنڈ سیٹ کہاں سپیس ٹیکنالوجی اور ہم نے لگانے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اگلے دس بیس پچاس سال تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہم یہ والی قوم نکل کے اس طرف جا سکتی دیکھیں جی کوئی ایسی سیچویشن تو نہیں ہے آپ نے بھارت کے ساتھ کمپیرزن کی بات کی یہ ایک بڑا سینسٹریف مسئلہ ہے ایکنومک ہو سائنس ہو ٹیکنالوجی ہو ڈیمانکریسی ہو کہیں پر بھی بھارت کے ساتھ کمپیرزن ممکن ہی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں یہ بات اب سوچنی ہی نہیں چاہیے اس بات پہ کوئی obsession ہی نہیں رکھنا چاہیے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ہمارے جو کوٹ ان کوٹ سو کال لبرل ہیں وہ ایک بڑی مزے کی بات کر رہے ہیں اسی سیال کوٹ کے افسوسناک واقعے کے پرناظروں وہ کہہ رہے ہیں جی اب ساؤت ایشیا میں بہت افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں کہ دیکھئے بھارت میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یعنی وہ اب برابری کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی وہ برابری ادھر تو ممکن نہیں ہے کہ ترقی اور کامرانی کی طرف کوئی برابری کی بات ہو وہ یہ کہتے ہیں بھارت میں بھی واقعات ہوتے ہیں موڈی صاحب کے دوسری سرکار جا رہی ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ سات سال میں جو وہاں پہ مورد چار واقعات جو بتائے جاتے ہیں چار سال میں 1.4 بلین کی پاپولیشن کے کنٹریز میں اور ان کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ جی اوہ اچھے پاکستان بھی برابر ہے اب بھارت بھی برابر برابری کرنی ہے ان کو ہر معاملے میں تو وہ یہ اچھا وہ جو تین چار واقعات ہیں وہ میں نے پوری جنرلسٹک تحقیقات کی بھارت میں ہمارے جو ٹیلیویجن کے دمائن دیں ہیں ان کے ذریعے تحقیقات کی اور بڑا اس پہ آپ بھی تحقیقات آلیا کر لیجی اور یہ جو لبرل ہیں یہ بھی تحقیقات کر لیں سوائے ایک واقعے کہ اس میں پہلی بات یہ کہ حکومت کی کسی قسم کی کوئی سرپرستی شامل نہیں ہوتی وہ سب لوکل ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے لوکل جگڑے ہوتے ہیں جو بھارت میں ایسے چند ایک واقعات ہوئے ہیں ایون اگر آپ یاد کریں جو بھارت کی پچھلی سرکار ہیں تھی بی جی پی کی اس سرکار سے پہلے تب تو کمینل وائل ہوتا تھا اس سرکار نے بھارت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے میرے اپنے مسلمان جو بھارت میں دوست ہیں میں ہزاروں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جانتا ہوں ان سے میری بات چیت بھی ہوتی ہے رابطہ بھی رہتا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا واقعہ بھارت میں نہیں ہوتا جس کو پولیٹیکل پارٹی دیکھئے لبیگ یا رسول اللہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو اس کی اوپن سپورٹ وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی تو کہتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو ان کی اندیسی کو بند کر دو اور حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مانیں گے یہی معاہدہ ہوا تھا پھر بعد میں حکومت نے کہا کہ یہ ممکن نہیں یہ پریکٹیکل ہمارے لیے بھارت کے ساتھ اب یہ کمپیریزن کرتے ہیں یہ لوگ وہ بجائے سائنس ٹیکنالوجی جس کی آپ نے آلیہ بات کی اس میں کریں اس میں تو سفر بٹا سفر ہیں دوسری طرف کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے وہ کمپیریزن بھی غلط ہوتا ہے میرا یہی تھا یہی تھا کہ کمپیریزن اگر کرنا ہے تو ان چیزوں میں کیجئے کہ کہاں ان کی اکانومی پہنچی ہوئی ہے ان کی آپ جمہوریت دیکھئے آپ ان کی ٹیکنالوجی سپیس یہ سب وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اس میں کمپیریزن کریں دیکھیں اس میں ہی صرف کافی نہیں ہے ڈیموکریسی اب وہ یہ کہیں گے مہاں مودی صاحب کے چونکہ بھارت میں جو لیبرل ہیں وہ کچھ تھوڑا سا وہ اپنے پولیٹیکل ریزن کے لیے ان کو کرتیز کرتے ہیں مودی صاحب کو ان کا پولیٹیکل ہوتا ہے ایجنڈا اور ہر جگہ دنیا میں ہوتا ہے اب پاکستانی لیبرلز بھی اور جو پاکستانی کنزرویٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے باروں کر لیتے ہیں دیکھیں یہ برابر ہو گئے مگر آپ کے سام نے کسانوں کا کوئی ایک سال سے زیادہ وہاں پہ احتجاج ہوا اور کسانوں کے کچھ وائلنٹ پروٹیس بھی ہوئے پچھلے یعنی اسی سال ٹونٹی ٹونٹی میں جنوری میں لال کلے پہ کچھ لوگوں نے کسانوں کے احتجاج کے نام پہ وہاں حملہ کر دیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی شخص لا پتہ ہوگا وہاں پہ کسی شخص کو ادارے بھارت کے اٹھا کے لے گئے دیموکریسی کی سپیرٹ دیکھئے خود پرائیم میریس نے نینڈرہ موڈی نے ابھی پچھلے ہفتے ہی قوم سے کہا کہ بھئی ہم کنونس نہیں کر سکے ہم اپنے جو فارم لاؤز ہیں وہ واپس لیتے ہیں اور مافی مانگتے ہیں مطلب یہ سپیرٹ ہے پھر یہ کمپیرزن کرتے ہیں جی دنوی جی موڈی جی کے آنے سے ڈیموکریسی بھارت کی بھی ویسے ہی ہوگی ہے جیسی ہماری ہے ان کے آنے سے ہیومن رائٹس کی وائلنشن وہاں بھی ویسے ہی ہوگئے جیسی ہماری ہے وہاں بھی مائنورٹی رائٹس کے سچویشن خراب ہوگئے یعنی شرم نہیں آتی ایونٹنگ کام ہو گئی بیتر سیبا